پچھلے کچھ سالوں سے اپنے کلینیکل ایکسپیرینس میں میں ایک بات بہت غور سے نوٹس کر رہا ہوں کہ مردوں میں انفرٹلیٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے مردوں کے اندر بچے پیدا کرنے کی یہ کمی اور کمزوری دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس میں کچھ خاص بیماریاں ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا کرتی ہیں اس میں میں دو تین نام لے رہا ہوں آلیگو اسپرمیاں آلیگو ایس تھینو اسپرمیاں آزو اسپرمیاں اس طرح کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک مرد بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا اسی کو ہم میل انفرٹلیٹی بولتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کے ساتھ ہے آزو اسپرمیاں میں آزو اسپرمیاں کو آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں آزو اسپرمیاں کیا ہوتا ہے آزو اسپرمیاں کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھئے کہ آپ کا ویرے اور آپ کا سیمن کیا ہوتا ہے اصل میں جسے ہم ویرے کہتے ہیں جو سیکس کے دوران آپ کے لنگ سے باہر آتا ہے وہ فلڈ ویرے کہلاتا ہے اور اس ویرے کے دو حصے ہیں یعنی کہ ویرے سیمن مادہ منویہ جسے یونانی زبان میں مادہ منویہ بولتے ہیں یہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے دو چیزوں سے دھیان سے سنیے گا دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میری بات کو دل کے کانوں سے سنیں اور چونکہ میں زبان کو آسان رکھوں گا جس سے آپ ایزیلی سمجھ سکے آزو اسپرمیاں کیا ہے اور یہ کوئی بائیلوجی کی یا انیٹمی فیزیولوجی کی کوئی کلاس نہیں ہے بلکہ آپ کو صرف بیماری کے بارے میں بتانا اور آئرلائٹ کرنا ہے جس سے آپ اس سے بچ سکیں یا صحیح علاج تلاش کر سکیں تو آزو اسپرمیاں سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ویرے کیا ہے یہ جو سیکس کے ٹائم میں آپ کے لنگ سے پانی باہر آتا ہے ڈسچارج کے ٹائم پر کلائمکس کے ٹائم پر یہ ویرے کل آتا ہے ویرے دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے پہلی چیز سپم شکرانوں اور یہ شکرانوں کہاں بنتے ہیں یہ جو آپ کے لنگ کے نیچے ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے جسے ہم اسکروٹم بولتے ہیں اس کے اندر دو گولیاں ہوتی ہیں جسے ہم ٹیسٹیکلز بولتے ہیں ان گولیوں کے اندر یہ شکرانوں بنتے ہیں اب آپ کہتے ہیں شکرانوں تو اس کے اندر بنے تو یہ جو پانی باہر آتا ہے دودھ کے جیسا چپ چپا پانی یہ کہاں بنتا ہے یہ آپ کے پیٹ کے اندر پیٹ کے نچلے حصے میں قدرت نے کچھ گلینڈز لگائے ہیں یعنی کہ کچھ انگور جیسی یا اسی طرح کی کچھ تھیلیاں لگائیں ہیں جس کے اندر یہ پانی بنتا ہے تو پتہ لگا آپ کا ویر ہے اس پانی سے جو پیٹ کے اندر رکھی ہوئی گلینڈ جیسے پروسٹیٹ گلینڈ سیمائنل ویزائیکل جنہیں ہم بولتے ہیں ان گلینڈز کے اندر بنتا ہے اور گولیوں کے اندر آپ کے شکرانوں بنتے ہیں یہ دونوں آکے آپس میں مل جاتے ہیں سیکس کے ٹائم پہ اور ویرے کے شکل میں باہر نکلتے ہیں جب آپ کے شکرانوں ٹیسٹیکلز سے آتے ہیں اور ویرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس دونوں کے کامبینیشن کو ہم ویرے بولتے ہیں اگر آپ کے یہ شکرانوں آپ کے ٹیسٹیکل میں بنے ہی نہ یہ بن جائے اور خراب ہو کے زیرو ہو جائیں یعنی کہ آپ کے ویرے کے اندر ایک بھی شکرانوں موجود نہ ہو یہ زیرو ہو جائیں اسی کو ہم عزوز پرمیاں بولتے ہیں بات سمجھ آئی ہوگی کہ آپ کا ویرے تو باہر اب بھی نکلنا ہے لیکن اس ویرے کے اندر ایک بھی شکرانوں نہیں ہے اسی کو عزوز پرمیاں بولتے ہیں اسی کو عزوز پرمیاں بولتے ہیں یہ پرابلم ہے میں تھوڑا سا آج آپ کو بتاؤں گا عزوز پرمیاں کیا ہوتا ہے عزوز پرمیاں ہونے کے پیچھے تین کاران ہوتے ہیں میں پہلے کاران کی طرف آؤں گا عزوز پرمیاں ہونے کے تین کاران ہیں تھوڑا سا بتاؤں گا میڈیکلی بھی آپ کو جس سے سمجھ میں آئے کہ تین کاؤز کون سے ہیں پہلا کاؤز جو اس کے اندر ہے تین کاؤز ہیں اور تینوں کاؤز کے میں نام لے رہا ہوں جس کو آپ دھیان سے سنیں پہلا کاؤز اسے ہم بولتے ہیں پری ٹیسٹیکلر کاؤز دوسرا کاؤز ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں ٹیسٹیکلر کاؤز تیسرا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پوسٹ ٹیسٹیکلر کاؤز پری ٹیسٹیکلر کاؤز کا مطلب کیا ہے دھیان سے سنیے ٹیسٹیکلر کا مطلب آپ کے ٹیسٹیکل وہ گولیاں اور پری کا مطلب اس سے پہلے یعنی کہ ٹیسٹیکل سے پہلے جو چیزیں کام میں آتی ہیں شکرانوں کو بنانے میں اگر وہاں کوئی کمی آ جائے جیسے آپ کے دماغ کے اندر کچھ ایسے گلینڈ قدرت نے رکھے ہیں جو کچھ خاص قسم کے ہارمون بناتے ہیں وہ ہارمون آپ کے دماغ سے بلڈ میں جاتے ہیں بلڈ کے ذریعے آپ کی گولیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کی گولیوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ شکرانوں بنائیے شکرانوں بنائیے اگر یہ ہارمون بننا بند ہو جائیں یا ان کی ریشوز میں یا ان کے اماؤنٹ میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو آپ کی ٹیسٹیکلڑ کو صحیح میسیج نہیں ملتا جس طرح آپ فون اٹھاتے ہیں اور فون پہ بولنے والا جب بولتا اور اس کی آواز اگر آپ کو کلیر نہیں بھی آرڈر رہی ہے تو اس کا میسیج بھی آپ تک صحیح نہیں پہنچتا ہے اسی طرح سے آپ کے برین سے بننے والے وہ ہارمون جو شکرانوں بنانے میں مدد کرتے ہیں گولیوں کے آپ کی گولیاں جو آپ کے ٹیسٹیکلز ہیں وہ شکرانوں کو صحیح نہیں بنائیں گے یا اس کو زیرو کر دیں گے تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ جب وہ ہارمون خراب ہو گئے تو اسے ہم بولتے ہیں پری ٹیسٹیکلر کاؤز دوسرا کاؤز ہوتا ہے ٹیسٹیکلر کاؤز یعنی کہ وہاں سے جو ہارمون آ رہے ہیں دماغ سے جو ہارمون آ رہے ہیں وہ ہارمون تو صحیح آ رہے ہیں مگر آپ کی گولیوں میں ہی کوئی کمی ہے کمزوری پیدا ہو گئی ہے آپ کی گولیوں کے اندر وہ طاقت جو شکرانوں بنانے کی طاقت تھی اس فیکٹری کے اندر ہی مشینیں خراب ہو گئی ہیں یعنی کہ پیچھے سے آرڈر تو صحیح آ رہا ہے مگر اندر بنانے کے لئے جو مشینیں چاہیے پارڈر کو وہ ہیں ہی نہیں میں ایک ایک ایگزامپل پھر دیتا ہوں کسی نے آپ کو فون کیا آپ نے فون کو اٹھایا فون کر کے سامنے والے نے ہیلو بولا بلکہ صاف بولا مگر آپ کے سننے میں کمی ہے تو پتہ لگا آپ کو میسیج اب بھی صحیح نہیں پہنچا تو اگر آپ کی گولیوں کے اندر کوئی کمی اور کمزوری موجود ہے تو اس وجہ سے جو عزوز پرمیاں ہوتا ہے اس کو ہم بولیں گے تیسٹیکولر کاؤزز یعنی کہ تیسٹیکولر عزوز پرمیاں اسے نون آبسٹرکٹیو عزوز پرمیاں بھی بولتے ہیں تیسرا کاؤز ہے پوسٹ تیسٹیکولر عزوز پرمیاں یعنی کہ آپ کے دماغ سے آنے والے ہارمون بھی صحیح ہیں آپ کی گولیاں بھی صحیح ہیں لیکن آپ کی گولیوں سے شکرانوں کو اٹھا کے اوپر لے جانے والی جو نلیاں موجود ہیں جنہیں ہم سپرمیٹک کارڈ بولتے ہیں یا پائپ لگا لیجی کہ جس طرح آپ کے موٹر سے پانی کو لے جانے والے پائپ ہوتے ہیں ٹینک تک اسی طرح آپ کی گولیوں سے کچھ پائپ جڑے ہوئے ہیں جو شکرانوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کے پیٹ کی طرف اندر کی طرف لے جا کے اس چپ چپ پانی سے ویریے کے پانی میں اس کو ملا دیتے ہیں جو سیمن کی شکل میں ویریے کی شکل میں سیکس میں باہر نکلتا ہے تو اگر ان نلیوں کے اندر کوئی گانٹ ہو جائے کوئی گلٹی ہو جائے کسی طرح کا ٹیومر ہو جائے یا بائی برت ہورمونل جنائٹیکل پرابلمز کی وجہ سے یا یوں سمجھ کے چلے کروموسومل ڈس آرڈرز کی وجہ سے اگر آپ کی یہ نلیاں بنے ہی نہ پیٹ کے اندر یا یہ بنتی تو ہیں پر یہ پائپ خراب اور کمزور ہوں گے تو کیا ہوگا کہ شکرانوں تو بنیں گے مگر ان کو لے جانے والا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ ٹرانسپورٹ سسٹم خراب ہو گئے مثلا آپ کی فیکٹری میں پروڈکشن تو ہوئی آپ کا پروڈکٹ بنا تو لیکن آپ کی فیکٹری سے اٹھا کے اسے ضرورت کی جگہ تک لے جانے والا جو ٹرانسپورٹ سسٹم تھا وہ خراب ہو گئے تو یہ تین قوزز ہوتے ہیں عزوز پرمیا کے آپ کو سمجھ آیا ہوگا آسان زبان میں یہ تین قوزز ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ عزوز پرمیا کا پتہ کیسے لگائے دیکھیں عزوز پرمیا کو صحیح صحیح اگر اس کا پتہ لگانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے ویرے کی جانچ کرائے جائے جسے ہم complete semen analysis بولتے ہیں اس semen analysis میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے لیب میں جا کر اپنے ویرے کو دینا ہوتا ہے ویرے آپ کا ایک special container میں ایک ڈبے کے اندر لے لیا جاتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ 15 سے 20 منٹ کے اندر دوسر مشینوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں آپ کے ویرے کی کھل کے جانچ کی جاتی ہے ایک ایک چیز کی کہ آپ کا ویرے کے اندر کیا کیا موجود ہے کتنے کتنے amount میں موجود ہے کس quality میں موجود ہے اسی ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ آپ عزوز پرمیا کے شکار ہیں یا نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ صحیح diagnose کرنے کے لئے ڈاکٹر آپ کے کچھ blood test کرا کے دیکھ سکتا ہے جس میں کچھ خاص hormone کے test ہو سکتے ہیں یا کچھ chromosome کے test ہو سکتے ہیں اس کے اندر ایمارائی وغیرہ brain کی ایمارائی یا body کی ایمارائی یا کچھ ultrasonic graphic studies سے بھی ڈاکٹر آپ کو evaluate کر سکتا ہے اور proper physical examination اس کے ساتھ ساتھ وہ کرے گا یعنی کہ آپ کے شریر کی جانچ اپنے ہاتھوں سے بھی کرے گا کچھ test بھی کرائے گا اس سے صحیح صحیح پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو عزوز پرمیا ہے یا نہیں ہے اب آتے ہیں اگلے point کی طرف کیا عزوز پرمیا کے ساتھ body میں کچھ اور بھی لکشن پیدا ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں اگر آپ کا عزوز پرمیا آپ کے hormone کی کمزوری کی وجہ سے ہے یعنی کہ دماغ سے بننے والے وہ hormone شریر کے اندر بننے والے وہ hormone جو عزوز پرمیا کو پیدا کر سکتے ہیں اگر اس وجہ سے عزوز پرمیا ہے تو آپ کو کچھ اور بھی لکشن آئیں گے جیسے موٹے موٹے بتا دیتا ہوں آپ کو erectile dysfunction ہو سکتا ہے آپ کی داڑی بال موچھے کم ہو سکتے ہیں آپ کی body پر بال کم ہو سکتے ہیں آپ کے اندر mood swing کے chances ہو سکتے ہیں آپ کی body میں fat deposition زیادہ ہو سکتا ہے اور muscles کم ہو سکتی ہیں چڑ چڑپن اور بیچینی ہو سکتی اس طرح کے لکشن آپ کو مل سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ عزوز پرمیا کا علاج کیا ہے بس یہاں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا دیکھیں جب کسی بیماری کے causes بہت سارے ہو سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ جب کسی بیماری کے ہونے کے پیچھے بہت سارے کارن بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں تو کسی ایک وجہ کو جب تک سمجھ نہ لیں کہ وہ بیماری شریر میں کیوں ہو رہی ہے صحیح علاج نہیں بتایا جا سکتا دیکھیں کیسے عزوز پرمیا میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عزوز پرمیا اگر آپ کے اندر نل شکرانو ہیں آپ کا سبرم کاؤنٹ زیرو ہے تو کس وجہ سے ہے پری ٹیسٹیکولر کاؤزز کی وجہ سے ہے پوسٹ ٹیسٹیکولر کاؤزز کی وجہ سے ہے ٹیسٹیکولر کاؤزز کی وجہ سے ہے ہورمونل ہے پری ہورمونل ہے کروموسومل ہے کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے جب تک ڈاکٹر اس کو گہرائی سے نہیں سمجھ لے گا تب تک اس کا بیسٹ علاج نہیں دیا جا سکتا ہاں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کریں اپنے جنرل لائف میں بھی اپنے لائف اسٹائل میں بھی کچھ چینجز کریں تو عزوز پرمیہ کے ہونے کے چانسز بھی کم ہو سکتے ہیں اور اگر عزوز پرمیہ ٹیمپریری کاؤزز کی وجہ سے ہے تو وہ ریورس ہو سکتا ہے جی ہاں وہ کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو کچھ موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیتا ہوں حالانکہ ضرورت وہی ہے کہ آپ کو اپنے کالیفائیڈ سیکسولوجس سے ملنا ہے اس کے بینہ اس کا صحیح علاج ممکن نہیں ہے تو کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی کہ ایسا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ ٹیمپریری اگر کوئی آپ کو عزوز پرمیہ ہوا ہے تو اس کو ریورس کیا جا سکے ٹیمپریری اگر ہوا ہے تو اس کو ریورس کیا جا سکے یا عزوز پرمیہ کے ہونے سے بھی بچا جا سکتا ہے کچھ چیزیں ہیں کچھ پوائنٹس ہیں پین پیپر اٹھا کے اس کو لکھ لیجئے آسانی ہوگی سب سے پہلی چیز یہ کچھ کارڈینر رول ہیں جس کو سمجھنا ہے نمبر ایک اچھی ڈائٹ ڈائٹ کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت بار بتا چکا ہوں اور اس کو بہت بہت امپورٹنس میں دیتا ہوں کیونکہ آپ کا شریر چلتا ہی اچھی ڈائٹ سے یا بری ڈائٹ سے ہے آپ ایک مہنگی کار خریدیے مثلا آپ ایک کروڑ روپے کی مرسیڈیز خرید کے لاتے ہیں لیمباغنی آپ خرید کے لاتے ہیں اور وہ گاڑی آپ خرید کے لاتے ہیں اپنے گھر پہ کھڑے کرتے ہیں لیکن اس میں فیول ڈیزل کی جگہ آپ پیٹرول ڈال دیتے ہیں تو کیا وہ گاڑی چل جائے گی ہرگز نہیں چلے گی حالانکہ وہ دس کروڑ روپے کی کار ہے لیکن پھر بھی نہیں چل رہے کیونکہ اس کا فیول ہی صحیح نہیں تو آپ کا شریر دیکھنے میں چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو اگر اس کے اندر اترنے والا نیوٹریشن صحیح نہیں ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اچھی ڈائٹ اور اچھی ڈائٹ کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں اور آپ اپنے کالیفائیڈ ڈاکٹر سے جب ملیں گے تو وہ بھی آپ کی حلپ کر سکتا ہے نمبر دو اچھی ایکسیسائز ایسی ایکسیسائز جو آپ کے ٹیسٹی کولر کو کسی طرح کی انجریز نہ ہونے پائیں لیکن اس کے ساتھ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی اچھی ہوتی ہو اس میں مائلڈ جیمنگ ہے اچھی واکنگ ہے کچھ اچھی ایروبک ایکسیسائز ہیں یوگا بھی اس میں ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے تو اس طرح کی ایکسیسائز کو ریگولر بیسس پہ کرنا ریگولر بیسس اور ریگولر بیسس کیا ہوتا ہے ہر وہ ایکسیسائز جو ہفتے میں کم سے کم چار پانچ بار کی جائے وہ ریگولر کہلاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈییشن سے بچنا یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے بار بار ایکس ری یا سٹی سکین کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کیوں؟ کیونکہ ریڈییشن سے آپ کا سپم کاؤنٹ خراب ہوتا ہے ایکس ری سے سٹی سکین مشین سے یا اسی طرح کہ کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں جس سے آپ کے ٹیسٹس کو آپ کے ٹیسٹیکلز کو اور آپ کے سپم کاؤنٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے کہ اس کو کم کیا جائے اسی طرح کچھ دوائیاں اگر آپ لیتے ہیں خاص کر ایلوپیتھک میڈیسن اگر آپ لیتے ہیں اور کسی بیماری میں آپ کی لمبی چل رہی ہیں آپ کے ڈاکٹر سے آپ کو دے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ ان میں کوئی دوائی ایسی تو نہیں کہ جو مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ کچھ دوائیاں ثابت ہوئی ہیں سٹیڈیز کہتی ہیں کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو سپم کاؤنٹ کو خراب کرتی ہیں ہارمونل بیلنس کو خراب کرتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے اس کو ڈسکس کریں اس کے ساتھ کچھ بوٹیاں ہیں جو فائدہ کرتی ہیں جو فائدہ کرتی ہیں اگر آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کو لیتے ہیں تو ہیلپ فل ہوتی ہیں اسی طرح سے کچھ سپلیمنٹس ہیں جیسے زنگ ہے الکارنٹین ہے جنسنگ ہے جنگو بیلوبا ہے کالانجی ہے جسے بلیک سیٹس بھی بولتے ہیں اس طرح کھجور ہے ڈرائی فروٹس میں آلمنٹس ہیں والنٹ بھی ہیں اس طرح کی جو کچھ ڈائیٹ ہوتی ہیں کچھ سپلیمنٹس ہوتے ہیں یا کچھ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں جو پاورفل انٹی آکسیڈنٹ کا رول پلے کرتے ہیں اب زنگ ہے جنگو بیلوبا ہے جنسنگ ہے الکارنٹین ہے یہ آپ کی نیچرل ہارمون پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی ڈائیٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو نیچرل ہی کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن یاد رکھئے صحیح کاؤز جان کے ہی صحیح علاج ہو سکتا ہے اور اس کے لئے صرف ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ آپ اپنے کالیفائیڈ سیکسولوجس سے کالیفائیڈ ڈاکٹر سے ملیں کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ باریک باریک بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوں گی چلتے چلتے ایک بات اور کہوں گا اگر آپ کا عزوز پرمیہ آپ کو ڈائیگنوز ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ لگ چکا ہے اور آپ ادھر ادھر کہیں علاج لے کے پریشان ہیں تو اس میں گھبرائیے گا نہیں ایسا نہیں ہے کہ عزوز پرمیہ کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یا آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے آج میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے ہمارے پاس میڈیسن سے لے کے کچھ ایسی ٹیکنیک تک موجود ہیں جس سے آپ کو باپ بنایا جا سکتا ہے تو نا امیدی کی ڈر کی اٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکل کوئی گنجائش نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے بلکل نشینت ہو کے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اس ڈاکٹر سے ملیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو جس میں لگتا ہو کہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اور جانتا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ